اسلام علیکم علیکم میں ہوں اسنار ملک اپنے نئے پروغام کے ساتھ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اتجاج جاری ہے اور اتجاج ہو رہا ہے کہ حکومت آئینی ترمیم کر رہی ہے جس میں سپریم پورٹ کے اختیارات ختم کر کے ایک نئی عدالت بنائی جاری ہے اس عدالت کا جو پہلا چیف جسس ہے وہ جو پہلے ڈرافٹ کے مطابق وہ وزیراعظم شہباز شریف آصف زرداری صاحب کے ساتھ مل کے لگائیں گے اور وہ جو چیف جسس ہوگا وہ چیف جسس پاکستان ہوگا یعنی سپریم کورٹ کے جتنے اختیارات ہیں وانیٹی پورٹ تھری وانیٹی سیون وانیٹی سکس کے پارٹی کو ڈیزولیشن کے اولے سے ریفرنس یہ ساری چیزیں وہاں چلی جائیں یعنی وہ نیا سپریم کورٹ ہوگا اور اس کے میں جو جج ہیں وہ حکومت لگائے گی اب پاکستان بار کونسل کی طرف سے جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ جی چار اپوزیشن کی ہوں چار جو ہے وہ حکومت کے لوگ مینے سینیٹر کے یعنی پارلیمنٹ کے ممبر ہوں اور ایک پاکستان بار کونسل کا ممبر ہو جس طرح چیرمن نیب کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے اسی طرح کی پارلیمانی کومیٹی ہو اور وہ کرے تو یہ خیر ہو رہا ہے لیکن آئینی اعلیت میرا خیال ہے جو فیڈل کا ہیشنل کورٹ ہے وہ سیلینٹ فیچر ہے جو آئین کا اس کو ویلیڈ کر رہی ہے بیس اسٹرکچر کو ویلیڈ کر رہی ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور انٹینشن بھی یہ نہیں ہے کوجلوی شریف فام کی انٹینشن یہ ہے کہ جو موجودہ نظام ہے جو فارم فوری سیمس پر چل رہا ہے اس کو کیسے یعنی گرنٹی لی جائے قاضی فائیسل صاحب تو گرنٹی دیتے رہے ہیں ایک سال اور انہوں نے گرنٹی ایسی دی کہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ایسی گرنٹی نہیں ملے گی اسی وجہ سے ان کو بھی یقین ہوگا کہ وہ بے شک نا نا کر رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اور اٹھائیس ساری کوئی انتیس ساری ان کا یوکے میں ایک فنکشن بھی ہے پوزیشن آف بینچر کے کوئی ہے کوئی اس قسم کا فنکشن انتیس ساری اس میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جانا ہے وہ جا رہے ہیں سیر کرنے ریٹائرمنٹ کے بعد یہی ہمیں خبریں آ رہی ہیں لیکن ان کو معلوم ہے کہ جو انہوں نے سرویسز دی ہیں یہ سرویسز کوئی نہیں دے سکتا منت سماجد کر کے پھر بھی حکومت نے ان کو ہی لانا ہے اور حکومت کو یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل امان سٹینڈ لے بیٹھ ہیں اور مولانا فضل امان جو ہے بلکل اس میں ہے کہ جی قاضی فیصد صاحب نامنظور یعنی ان کے معاملے میں وہ بھی نہیں ہے پی ٹی آئی ویسے ہی ہے کہ جی قاضی صاحب کا نام سنتے کیونکہ قاضی صاحب نے کوئی قصر ان کے لیے نہیں چھوڑی اور انہوں نے پھر اب ان کے لیے نہیں چھوڑی تو اتنا شاید ہی میرے پندرہ سال میں میں سمجھ جاؤ کہ افتخار چودری کو جب وہ ریٹائر ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی نے یوم نجات منایا تھا ساکم نسار گئے تھے تو اس دن نون لیگ نے یوم نجات منایا لیکن یہ جو قاضی فیصد صاحب جب پچیس کو اگر چلے گئے ابھی یقین نہیں ہے کیونکہ یہ جو نظام ہے ان کے بھی اسی طرح پی ٹی آئی والے خوشیاں منائیں گے اور یہ بڑا انفرچونیٹ ہے اتنا کسی کا بھی باعث اس طرح کا کسی جج کا وہ نہیں ہونا چاہی ایون ذلفکار لی بھٹو کیس میں مجھ یاد ہے کہ جو ابھی ججمنٹ آئی قاضی فیصد صاحب نے خود لکھی اس میں مولوی مشتاق کی باعث کے بارے میں وہ کیا کچھ لکھتے لیکن یہاں چلیں وہ ایک مرڈر معاملہ تھا لیکن ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو بھی دوسرہ دیکھیں نا کس طرف لے کے جائیں گے دیکھیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ان کی پالیس کیاں پی ٹی آئی کی ٹھیک ہیں پی ٹی آئی بھائی جی آئے آئے لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کی رائے ہے اس کا اترام ہونا چاہیے جمہوریت تو یہی ہے نا جمہوریت یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی رائے نہیں جی میں جو بات کر رہا ہوں لوگ تو بے بھگوپ ہیں میں جو بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے پھر آپ میں فرق کیا ہے یہ اصل معاملہ ہے جس پہ بات ہو رہی ہے تو خیر اب جو ہے وہ قاضی فیصد صاحب تو جو ہے وہ خبریں یہی آ رہی ہیں کہ جی وہ تو ریٹائرمنٹ کے پچیس کے بعد جو ہے وہ چلے جائیں گی انکتیس تاریخ میں یہاں یوکے میں اپکشن ہے وہ انہیں ریٹینڈ کرنا ہے اور یہ بات اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ٹکٹے بھی ان کی ہو چکی ہوگی لازمی بات ہے لیکن دوسری طرف جو لوگ ان کو سمجھتے ہیں جو جان چکے ہیں اب بھی وہ کہتے ہیں جی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ آخریین تک کھلیں گے آخریین تک ان کے ساتھ ہوگا معاملہ بڑا ہی انفرچونیٹ ہے سفریم کورڈ کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی اس وقت تباہی ہو چکی ہے میبھی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اپنے انسٹویشن پہ کوئی اتنا کمزور کر دینا اور برونی امدال لے کے اس پہ تو اب یہ تھیسٹ لکھے جائیں گے کہ سفریم کورڈ کو جو ایک سال میں جتنا کچھ ڈیمیج ہوا ہے آرڈینس کے ذریعے اس کا جواب کون دیکھا یہ تو اب کاری صاحب تو اگر پچیس کو جا رہے ہیں چلے جائیں گے ٹھیک ہے لیکن جو یہ انسٹویشن اتنا کمزور ہو چکا ہے یہ کاری صاحب کس سے پوچھیں گے کس وجہ سے انہوں نے جو ہے یہ اب کہیں گے جی میں نے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا پارلیمنٹ نہیں مضبوط کیا پارلیمنٹ اس وقت سب کو پتا ہے کہ will of the people کہاں ہے اور پارلیمنٹ کون چلا رہا ہے یا جو بھی ٹو فیکٹو ایک پارلیمنٹ بنائی گئی ہے اس کے ذریعے جوڑیشنی کو ختم کیا جا رہا ہے تو یہ چیزیں نہیں بھولی جائیں گی میرا خیال ہے بہت بڑی اس وقت عددیہ پہ جو زیادتی ہوئی عددیہ تقریباً اس قسم کی جو کائی صاحب جو اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ مجھے نہیں میرا نہیں خیال کہ اب یہ عددیہ اب اسی طرح ہی کیونکہ عددیہ نے بڑی اسپیس بنائی تھی جو ایک موجود حالات میں وہ misuse بھی کی encroachment بھی کی لیکن اب جو ٹائم آ رہا تھا وہ یہ آ رہا تھا کہ ججز وہ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے بہت سے لوگ اب جیسے منصور الشاہ جیسے سرطر من اللہ کو تانے دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی نوے دن کے انتخابات کا معاملہ ہو سفرین پورٹ پریکٹس ان پیجر ایڈ کا معاملہ ہو یہ نہ کرتے تو اب یہ کچھ چیزیں نہ ہوتے ان کو ہی پارلیمنٹ کی سفر میسی کا بخار تھا تو آپ دیکھیں اس وقت تو بڑی باتیں کرتے تھے آپ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم لوگ سارے ہی کرتے تھے لیکن پارلیمنٹ جس طرح پڑی آئی والے لوگ کہتے ہیں کہ جی فارم فورٹی فائی میں ہم پچاس پچاس آہ سے جید رہے ہیں فورٹی سیون میں دوسروں کو جدا دیا گی یہ ذری بات ہے جو پھر وہی اسی طرح کی لیجلیشن بھی ہوگی تو یہ حالات ہیں اس وقت صورتحال لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو کانسویشنل کورٹ فیڈل کانسویشنل کورٹ کے حوالے سے ایک تو پی ڈی آئی چلے متارک ہے اور کافی زیادہ ان کی اس طفح سپورٹ ان کو یہ ہے کہ اس وجہ سے امید ہے لوگوں کو کہ جی یہ عدلیہ کے لیے اگر یہ کھڑے ہیں کہ عدلیہ کو بچانے کے لیے تو اس وجہ سے لوگ ہیں کہ بھئی عدلیہ بچ جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہے اور حکومت انفات چنیٹ یہ صورتحال ہے کہ اتنی پینک میں ہے کہ ابھی لوگ پہنچے نہیں اور جو اس وقت کرفیو نیم کرفیو کی صورتحال ہے پورے اسلامبال میں لیکن جو اصل چیز ہے جو خبر آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ وقلا میں بھی ایک مومنٹم آگیا ہے بہت زیادہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کو تو قابو رکھا مجید حکومت نے یا قاضی فیض صاحب کے ساتھ وہ بڑی رہی ہے لیکن جو ادھر ادھر کی جو بار ہیں وہ اب نکل گئی ہیں باہر جہاں بہت زیادہ وقلاہ ہیں اور ینگ وقلاہ وکیل ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ اسلامبال بار سیشن اسلامبال ڈسٹرک بار سیشن اسلامبال بار کونسل کل انہوں نے پریس کانفس کی اور شدید فیڈل کونسیشنل کورٹ کے آئی ڈی اے کی مضمت کی انہوں نے کہا کہ یہ انڈیپنڈس آف یوڈی ایپی اٹیک اب یہ راجہ علیہ مباسی اور یہ وہ گروپ ہے یہ انڈیپنڈنٹ گروپ ہے یہ بڑا سیٹ بیگ ہوا ہے کہ اسلامبال کا جو چپٹر ہے انڈیپنڈنٹ گروپ کا وہ ہی ریوورٹ کر گیا ہے وہ حکومت کے پورے آئی ڈی اے کے خلاف اور جتنی سخت تقریر کی راجہ علیہ مباسی نے اور وہ اب اسلامبال بار یہ کونسل جو ہے وہ کنونشن کر رہی ہے بہت بڑا کنونشن سنائے ہو رہا ہے ساتھ تاریخ کو اسلامبال ڈسٹرکورٹ میں اور مین مختلف وکیل بھی مختلف دعوت دی کی یہ پورے پاکستان سے تو اسلامبال بار یہ میں جیسے بتایا کہ ایک تو ہے نا پروفیشنل گروپ کے لوگ یہ تو دوسری طرف کھڑے تھے یہ جو راجہ علیہ مباسی ریاست علیہ ازاد یہ بھی چھوڑ گئے یعنی انہوں نے بھی سٹینڈ وہ لے لیا پرنسیپل پہ کہی ہے اور ذریعی بات ہے ان کے گروپ کے کچھ ججبی ہیں جیسے تارک جنگیری جیسے محسن اخترکیانی وہ ساری چیزیں ہیں جو حالات ہیں تو ایک تو انہوں نے پوزیشن لی ہے دوسری پوزیشن بار کونسل کی طرف سے تو آ رہی ہے بلوشتان کے جو وکیل ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں بلاوال بٹوز انداری جب گئے ہیں بلوشتان کے دور پہ تو جو ہائی کورٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی تقریر آپ نے سنی ہوگی بڑی زبردست تقریر تھی اور بلوشتان بار کونسل بلکہ وہ تو سب سے زیادہ پشمان بھی ہیں ان کے لوگوں سے بات کی جائے وہ کہتے ہیں ہمارے تین بلوشتان کے جج جو ہیں اس پوری جو جو ڈسمنٹل پراجیکٹ ہے یہ جو علیہ کو ختم کرنے کا رول بیک اس کا حصہ ہے وہ ان پہ بہت زیادہ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے بڑا یعنی ہمیں محیوس کیا تو یہ بلوشتان بار کونسل تھے تو پہلے ہی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ وہ آئی لاہور بار اسیشن جہاں انڈیپنڈنٹ گروپ یعنی مجائیٹی ہیں وہ اور لاہور آئی کورٹ بار اسیشن خیر وہاں پروفیشنل گروپ کے لوگ ہیں انہوں نے بھی پریس سٹیٹمنٹ جاری کی اور کہا کہ تریسٹ اے کا جو فیصلہ ہے یہ ہارس ٹریڈنگ اور فلور کراسنگ کرپشن کو فروغ دے گا اور یہ انڈیپنڈنٹس آج یوڈیشری پہ اٹیک ہے آڈینس پہ بھی تنقید کی انہوں نے اس کے علاوہ جو کل پشاور پشاور میں وقلہ کا بہت بڑا کنونشن وقلہ کنونشن ہے اسی حوالے سے جو اس وقت حالات ہیں درپیش ہیں جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور انڈیپنڈنس آج یوڈیشری کو جو خطشات ہیں اس پہ تو پانچ یعنی آج جو ہے وہ پشاور میں اور ساتھ کو اسلامباد میں کنونشن ہوگا تو یہ چیزیں اس سے لگ رہی ہیں کہ وکیل جو ہیں وہ اب اس چیز کے آگے اس معاملات میں کھڑے ہو گئے وہ کہ پاکسان بار کونسل کو تو قابو رکھا ہوا ہے مجیدہ حکومت نے بھی اور مجیرٹی انڈیپنڈن گروپ کی ہے وہ پاپلر سنٹیمنٹ میں نہیں جا رہے کیونکہ پانچ سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں ان کو پرابلم بھی نہیں ہے لیکن ان کے گروپ کو کافی زیادہ مسئلہ ہوگا پاکسان بار کونسل میں جو ہیڈ کر رہے ہیں اب پاکسان بار کونسل میں جو اطلاعات ہے وہاں ان کا مصفدہ تیار ہو گیا انہیں نے آجی آئینی عدالت وقت کی ضرورت ہے کیونکہ اس گروپ کو پاکسان بار کونسل کو ہے گروپ کو جو ہے آزم نزیز آرہ لامشتر اور احسن بھون صاحب لیڈ کرتے ہیں تو انہوں نے زیادی بات دی یہی بات کرنی تھی انہوں نے اور بھی سیجیشن دی جو ججز کی اپائنٹمنٹ کی ایج ہے وہ پنتالی سے چالی سے کر دی جائے ریٹائرمنٹ ایج جو ہے وہ ججز کی جو فیڈل کونسیشن کورٹ کے ہیں وہ پیسٹ سے اٹھا سٹھ کیجئے تو ان کی اس سے تو لگتا ہے کہ قاضی فیصل صاحب کی کوئی امکان ہیں پاکسان بار کونسل کے ڈاوٹ میں تو قاضی فیصل صاحب جو ہیں ان کو رکھتے ہیں تو جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو بلاوال بٹوزرداری کہتے ہیں کہ جی ہم بڑا ادارہ بنا رہے ہیں اور فیڈل کونسیشن کورٹ اور بڑی ہماری خواب تھا تو انہیں بھی معلوم ہو گیا ہے کہ قاضی فیصل اتنے کنٹورشل ہو گیا کہ وہ پورا ادارہ کنٹورشل ہو جائے لیکن دوسری طرف وہ نظام کی گرنٹی ہیں ان کا ہونا بھی ضروری ہے تو اب دیکھتے ہیں کونسی چیز پر کرتے ہیں حکومت کیا وہ نظام کی گرنٹی والا یا ان کو جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ نظام ایک ہی گرنٹی میں چلیں وہ اس میں لیکن وہ بہت کنٹورشل ہو گئے ہیں تو اب جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی بار اسٹیشن کی طرف سے بڑی سٹرانگ ایک پریس ٹیٹمنٹ آئی ہے اور انہوں نے بھی بڑا کنڈیم کیا تریسٹے میں قاضی فیصل صاحب کی ججمنٹ اور سارے لوگ اس چیز پر متفق ہیں کہ کراچی بار بلوچستان بار اسلامباد بار لاہور بار اور پشاور میں تو کل کنونشن ہو رہا ہے یعنی پورے پاکستان کی جو ہائی کورٹ جہاں مجیٹ یہ وقل آکی ان کی آواز تو سامنے آگی یہ تریسٹے کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ فلور کراسیں ہارس ٹریڈنگ کیلئے بن صرف اس کو اس وجہ سے یہ ججمنٹ دیگی ہے کہ تاکہ یہ فیسٹیٹ کی فیسٹیشن کیلئے کہ تاکہ یہ آئینی ترمیم ہو سکے عدلیہ ختم ہو سپریم کورٹ ختم ہو اور اس سے بڑی عدالت بن جائے یہ اتنا بڑا چارج ہے یہ جمال مندوخیل صاحب ساری زنگی یہ جو ہے یہ نعیم اختر افغان صاحب اور یہ ان کو یہ چیز یہ جسٹیفائی کرتے رہیں گے جیسے منیر نے کتابیں لکھنی پڑی ہیں اپنے اس ججمنٹ یہ تریسٹے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تریسٹے جو وارڈ نا کاؤنٹ والے معاملہ تھا یہ اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ وہ ججمنٹ ریورس ہونی چاہیے تھی لیکن اب اس ٹائم پہ آتھر جج ہے نہیں جس طرح آڈینیس ایک حکومت کے ساتھ مل کے کیا گیا یہ ساری چیز یہ قدر لے کے جائیں گے اس کا جواب کون دے گا جمال مندوخیل صاحب کو کم از کم یہ جو ہے یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ ضمیر کبھی بھی یہ بات آئے گی کہ بھئی آپ آڈینیس یہ ساری چیزیں کانسویشن امنمنٹ کنٹرویشن کانسویشن ایون آئی سینیٹر رضا ربانی صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی انہوں نے کہا جی اگر حکومت کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو ہسٹری کا ٹیسٹ کبھی بھی کانٹرویشن امنمنٹ پورا نہیں کرتے اس کا یعنی اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہمیشہ فیل ہوتا ہے جو کانٹرویشن کانسویشن امنمنٹ ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ لوٹوں کے ذریعے امنمنٹ نہ کریں اب لوٹوں کے ذریعے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت کیا ہے کس چیز کی یہ غلط ایڈوائز ہمیشہ حکومت کو دی گئی یا جو حکومت سمجھی ایجی جسد مذہور علی شاہ کا رستہ رکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نئی عدالت مناد ہیں اس میں دوسری طرف جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ تاکہ اندر سے ججوں کو لالہ دینے کے لیے کہ جی جیسد منصور علی شاہ سفریم کورٹ کے چیپ جیسد بن جائیں اور فیڈر کانسویشنل کورٹ کے جیسد یا یہ افریدی بن جائیں وہاں اگر مسٹرس حکومت میں ہے تو جج آپ پہ کیوں ٹرسٹ کریں گے یہ بڑا معاملہ ہے اور میرا خیال ہے کہ جج یہ جو میمنٹم بن گیا وکیلوں کا یہ آپ دیکھی گا کہ ایک دو دنوں بعد ججوں کا بھی ریاکشن آئے گا بڑا سٹرانگ ریاکشن آئے گا جب دیکھیں اس کا کیا صورتحال ہے قاضی صاحب مجھے پتا ہے ان کا ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ میڈیا اور یعنی نیڈیٹیب کے وہ مائر ہیں انہوں نے کچھ کر دینا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیز ہسٹری میں رہا نہیں ابھی تو قاضی صاحب کو سپورٹ کون کر رہا ہے جو نون لیگ کا وارٹر ہے نون لیگ کا میڈیا سیل کا ہے نون لیگ کے قریب ہے یا اور جو لوگ لیکن جس دن قاضی صاحب ریٹائر ہوں گے تو ان کو کوئی دن دفاع کرے گا ان کا ہسٹری میں بھی ان کو یہی ہوگا کہ انہوں نے جو وہ اس ٹائم پہ کروشل ٹائم پہ آئینی ترمیم کے لیے فیصلہ دیا اترے سٹے کا ادر ویز اس کی کوئی نہیں ہے بات وہ فیصلہ جو مین تھا اس پہ بات ہی نہیں ہوگی بات ہی ہوگی آپ کی ٹائمنگ پہ یہی بات ہم عمر عطا بنجال کے دور میں بھی ٹائمنگ کی بات کرتے تھے کہ جی ترے سٹے میں مخدوم علی خان جو ہے وہ جنرل 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 پہ دو تین دن ویٹ کا لیے جاتے اور بات یہی ہو رہی تھی کہ فل کورٹ ان کے دور میں عمر عطا بنجال صاحب کے دور میں بھی ہم کہتے تھے کہ فل کورٹ کیوں نہیں بلائی جارہی کاری فیضہ صاحب بھی فل کورٹ نہیں بلا رہے آج کراچی بار نے مطالبہ کی ہے کہ فل کورٹ بلائیں تو خیر وہ کاری صاحب جو ہیں وہ ایک طرف وہ خبریں چل جارہی ہیں کہ جی وہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں جی بس بالکل وہ تو کچھ کہتے ہیں جی وہ ان کی جب اپارنمنٹ ہوگی تو اس وقت وہ بتائیں گے جی ہاں جی میں تو انٹرسٹ نہیں تھا میں جا رہا ہوں لیکن بدایر یہ لگ رہا ہے کہ کاری صاحب نے جائیں یا نہ جائیں جو ڈیمیج ہو چکا تھا میرا خیال ہے کہ یہ ڈیمیج پورا نہیں ہوگا کیونکہ ادلی اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ جج اب اس وقت بے باس ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کی مین وجہ کاری فیضہ صاحب ہیں کہ اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے چیزوں کو اتنا کنٹرول کیا ہوگا ہے اور کیا انہوں نے اس چیز کا بتانا ہے کہ جی بارہ جولائی میں مجھے شکست ہوئی تو اس کے بلدہ مظاہر یہ بھی کوئی مناسب نہیں ہے کہ ایک آپ میچ ہا رہے ہیں اور اس کے بعد وکٹیں اکھاڑ کے یا وکٹ جو پچ ہے اس کو اکھاڑ رہے ہیں یہ بھی مناسب نہیں ہے آپ جو ہیں وہ بارہ جولائی کے فیصلے میں مینائٹی میں چلے گئے ہیں آپ سے مجیلٹی نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ انسٹویشن کے خلاف جو ہے وہ جو بھی موو حکومت کی طرف سے ہے اس کو یعنی اس کو سپورٹ کرنا یا جس رہا آڈینیس آنا آڈینیس جس دن آیا تھا اسی دن قاضی فیصل صاحب کو فل کورٹ ملانی چاہیے تھی اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ملی بھگت ملی جو بات ان پر الیگیشن ہو رہا ہے وہ پھر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کیوں نہیں یہ جیت کی تو دیکھتے ہیں میرا خالے کے حالات جو ہیں وہ فکلات تو جو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ریاکشن بڑا سٹرانگ آ رہا ہے اور یہ پاکستان بار کونسل تو مینج یا سپریم کورٹ بار فلال ہے اگلے مہینے الیکشن ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے لیکن میرا خالہ ہے کہ جو وہ وقلا کی طرف سے اتنا مومنٹم پکڑ لینا یہ حکومت کے لیے بھی ہے کہ میرا خالہ ہے کہ وہ بھی کانسیشن امیڈمنٹ اگر کوئی کرنی ہے تو تھوڑا دیکھ پال کے تھوڑا لمبا اس پراسس کو لے کے جائے اور جیسے آج جو بڑی ایک میری کچھ مقلا سے بات ہو رہی تھی پنجاب میں تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ جیسے منصور علی شاہ کے ساتھ اگر کچھ ہو گیا معاملہ آئی ہے یہ جو سالات بند ہیں کہ وہ تو یہ ہے کہ ستر فیصد جو لوہ جوڈیشری ہے اس کی طرف سے بھی ریاکشن آئے گا کیونکہ لوہ جوڈیشری کو انہوں نے بہت امپورٹنٹ دی پنجاب میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو تو یہ بھی دیکھئے گا پھر یہ میرا خیال ہے کہ اب یہ جو حکومت پھر بجائے اس کے ایکانومی پہ توجہ دے گی یہ اگلی آئینی عدالت پہلے بنائے گی پھر اس کے تحفظ کے لیے سال لگائے گی اور پھر جب یہ تکڑی ہو جائے گی آئینی عدالت تو پھر یہ پھر آئینی عدالت پلٹیکل کیسے شروع ہو جائیں گے پھر یہ ہوگا کیونکہ جب ایک افتخار چوئیس صاحبی جب چیپ جیسے بنے تو انہوں نے بھی بڑی لابینگ اور یہ چیزیں کی لیکن جب وہ بن گئے تھے پاور تو پھر انہوں نے بھی مشرف کو کر بیجا اور کئی ایسی مثالیں ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بڑا ہی ایمپورٹنڈ ایونٹ ہے کل پشاور میں لائٹس کنونٹشن یعنی آج ہفتے کو انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی ہنمن میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ